اسلام علیکم and hello everyone کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہو بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوز ہوں گے welcome back to my channel روبینا اکتر بلوکس یہ چھوٹا سا روم ہے تو اس کے والل بلکل خراب ہو گئے تھے اس میں میں وائٹ ہی پریفر کرتی ہوں کیونکہ اس میں جو گورلین کلر کا جو کرٹن ہے اس سے وائٹ کے ساتھ بہت ہی اچھا میچ کرتا ہے تو اس میں وائٹ پرائمر ہو گیا ہے اب میں اس کو ٹھیک کروں گی تو یہ کل مورننگ میں کروں گی ابھی سام کے ساتھ بجے ہیں میں اپنے روم میں آ گئی ہوں تو بچوں کو ان کے من کے مطابق ہی آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں تو دیکھیں سامرہ ابھی پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہے وہ زیادہ تر ڈرائنگ میں اس کے انٹریسٹ ہیں ابھی صبح کے چھے بجے ہیں تو باتھروم کے اندر کوئی ہے تو میں اپنے برس کو لے کر آئی ہوں پیچھے اپنے گھر کے پیچھے برس کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں چریوں کو کھانا دینے کے لیے تو چریہ کھانے آ رہی ہے اور یہ ہے میرا صبح کا ناستہ تو میں ناستہ کرنے کے بعد میں جاؤں گی اپنے روم میں کیونکہ روم کو میں نے ابھی تک ٹھیک نہیں کیا ہے اور سب سے پہلا کام میں ناستہ کرنے کے بعد میں روم کو اچھی طرح سے اس کو ہر جگہ سیٹ اپ کر دوں گی تو اب آ گئی ہوں میں اپنے روم میں جیسا ہو گھر کو جو آپ اپنے خوبصورتی سے سجائے ہوتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے تو یہاں پر میں اپنے سب سے چھوٹے روم کی سجاوٹ کرنے جا رہی ہوں زیادہ کچھ سجاوٹ نہیں ہے صرف ایک دیوان ہے ایک صوفا کمپیڈ ہے اور ایک ٹی ٹی بول ہے اسی کو میں نے اچھے سے ایرنج کرنا ہے اور جو چیزیں جہاں پہ ہے وہاں پہ میں اچھے سے رکھ دوں گی تو یہ میں نے اپنے دیوان پہ چادر کو بچھا دیا ہے اور اب اس کے جو سیٹ ہے کسن ہے اور پیلو ہے تو وہ اس کو میں اس پہ اچھے سے اس کو ایرنج کر دوں گی تو یہ میرا بیٹ تیار ہو گیا اب میں آ رہی ہوں اپنے صوفا کمپیڈ کی طرف تو یہ جو کوور آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کے اوپر کوور رکھنے والی ہوں تو یہ کوور میں نے اپنی ساری سے بنایا ہے یہ میری پرانی ساری تھی تو میں اس کو یوز نہیں کرتی تھی تو اس کا میں نے یہ صوفے کا کوور بنا دیا تو آپ اپنے ہاتھوں سے جو چیز بناتے ہیں اس کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے وہ بہت ایک یونک سا لگنے لگتا ہے تو یہ میں نے اپنے صوفے کا کوور بنایا اور ساتھ ساتھ اس کے جو میچنگ کسن کے کوور بھی بنایا اور یہ بھی میرا ڈی آئی وائی ہے تو یہ میرے آپ پر بہت سارے ویڈیو میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا تو یہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور میں یہ کارپٹ کی طرح نیچے اس کو بچھا دیتی ہوں گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا کا سب سے سکون جگہ ہے تو اگر آپ کہیں باہر سے آتی ہیں یا اگر آپ وارکنگ لیڈی ہیں اگر آپ واپس لوٹتی ہیں تو آپ کا گھر اگر ترتیب سے جو چیز جہاں پہ ہے وہاں پہ ہو تو آپ کو بہت ہی اچھا لائے گا بہت سکون لائے گا تو ایسا میرے ساتھ ہوتا ہے میں کچھ دیر اپنے گھر میں بہت آرام سے سکون سے بیٹھتی ہوں ابھی میں کچھن میں آگئی ہوں اور چکن بنانے جا رہی ہوں تو یہ چکن کی ریسیپی جو ہے یہ ہمارے گھر میں روزی بنتے ہیں تو آج میں اس کو ہی بہت ایزی ہے اس میں زیادہ کچھ نہیں ضرورت ہے سب سے پہلے میں نے تیل ڈالا اور تیل میں میں ڈالوں گی تیز پتہ اور پیاز اور پیاز کو ڈال کر میں اسے براؤن ہونے تک اس کو چلاؤں گی جب یہ اچھی طرح سے براؤن ہو جائے تب میں اس میں ڈالوں گی چکن اور چکن کو ڈال کر اسے بہت اچھی طرح اس کو بھوننا ہے تاکہ چکن کے جو پانی وہ ختم ہو جائے اور اس میں پھر سے میں نے کچھے پیاز ڈال دیے اور اب اس میں ڈالوں گی میں ٹرماتر تو ٹرماتر کو بھی کٹ کے ڈال دیا اور اس میں جو گول مرچ ہے وہ ڈال دی اب جو سارے مسالے تھے حلدی مرچ دھنیا زیرہ یہ سب میں نے اس میں ڈال دیا اور اس میں ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی جنجر گارلک پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ ڈال کر بھوننے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ہری مرچ ثابت کیونکہ اس میں چیرہ کچھ نہیں لگانا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی اور ہلکا سا پانی دوں گی اور یہ کسوری میتھی ہے تو اس کو میں کسوری میتھی کو اب میں بھوننے کے بعد اس کو ڈال دوں گی یہ ہو چلا ہے تو اب جرور ٹرائے کریں اللہ حافظ